بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایجیکیٹر لینفو میں خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ لوگ اپنے اہل و ایال کے ساتھ خیر و آفیت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے ناظرین ہماری آج کی ویڈیو ہیئر فورڈ نسل کی گائے کے بارے میں ہے جس میں ہم آپ کو مکتفر بتائیں گے اس کی اسٹری، خصوصیات، پہچان، رنگ، وزن، سائز اور اس قیدود کی پیداوار کے بارے میں زبادست معلومات امید آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست دے اگر آپ ہمارے چینل ایجیکیٹر لینفو پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تو زیادہ ٹائم زائے کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی یہ زبادست ویڈیو ہیئر فورڈ ہیئر فورڈ بیف مویشیوں کی ایک برطانوی نسل ہے جو اصل میں انگلینڈ کے ویسٹ میڈلینڈز میں ہیئر فورڈ شائر سے ہے ہیئر فورڈ شائر علاقے کو اپنی پرتائیش گاسوں کے لیے جانا جاتا تھا اور اس ظلے میں کئی نسلوں سے ہیئر فورڈ مویشیوں کو گائے کے گوشت اور مساودے یعنی عام دورفت کے مقاصد کے لیے بالا جاتا تھا یہ مویشی اس وقت بہت سے ممالک میں فیل چکے ہیں دنیا بر میں پچاس سے زیادہ ممالک میں پچاس لاکھ سے زیادہ خالص نسل کے ہیئر فورڈ مویشی موجود ہیں یہ نسل پہلی بار اٹھارہ سو سترہ میں برطانیہ سے کینٹیکی کو برامت کی گئی تھی یہ تھی اس نسل کی مقتصر ہسٹری اب بات کرتے ہیں اس کی پہچان اور خصوصیات کے بارے میں ان کو خاص طور پر گوشت کی پیداوار کے لیے پالا جاتا ہے یہ ایک ایسی نسل ہے جو اپنی بہترین خاص خوبیوں اور عالی میار کے گوشت کے لیے مشہور ہے جس کی وجہ سے یہ گائے کے گوشت کی پیداوار کی سنتوں کے لیے بہترین زکیرہ ہے جہاں تک اس نسل کی پہچان کی بات ہے تو ہیئر فورڈ نسل کا رنگ بڑی خصوصیت رکھتا ہے جس کے جسم کا رنگ رسٹ براؤن اور گیرے رچ لال تک مختلف ہوتا ہے ہارکس کے نیچے چہرہ کریسٹ ڈیولپ انڈرلائن سویچ اور ٹانگیں خاص طور پر سفید ہوتے ہیں انہیں ان کی سفید چہرے سے یا آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے مقصود سفید چہرہ دیگر تمام نسلوں کے ساتھ کراس میں گلبہ آسل کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ نسل کی مقبولیت کو قائم کرنے میں یہ ایک عام خصوصیت رہا ہو سائز میں بڑے تراشے ہوئے اور ہموار ہوتے ہیں برہمن کی طرح سینگ والے یا پولڈ یعنی گنجے دونوں ہو سکتے ہیں ہیر فورڈ کی عمر تیرہ سے اٹھارہ سال تک کی ہوتی ہے یہ ہر قسم کے ٹیمپریچر میں رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وزن اور سائز کی بات کی جائے تو نربیل کا وزن اٹھارہ سو پونٹ جبکہ مادہ گائے کا وزن بارہ سو پونٹ تک ہوتا ہے اٹھائی نربیلوں میں ایک سو باون سینٹی میٹر جبکہ مادہ میں ایک سو چالیس سینٹی میٹر تک ہوتی ہے بعد اگر دودھ کی پیداوار کی کریں تو سیمنٹل ہیر فورڈ گائے روزانہ سات اچھاریا ایک ایک کلوگرام دودھ پیدا کرتی ہے جبکہ اصل ہیر فورڈ ایک دن میں پانچ اچھاریا دو ایک کلوگرام دودھ پیدا کرتی ہے ناظرین تو یہ تھی ہیر فورڈ نسل کے بارے میں مقتصر اور دلچسپ معلومات اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل ایجیکیٹل انفو کو سبسکرائب کر دیں ساتھی گنٹی کے نشان پر لازمی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اہل و ایجال کا خاص خیال لکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ نے کے بان